اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آج بھی ایک سوال ہے حضرت سے اس کی تشریف سمجھتے ہیں حضرت ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے اور سنا ہے اور سیکھا ہے کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے یعنی وہی مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے مقابلے میں اور جتنے مذاہب آئے ماضی میں وہ صرف مذاہب تھے کوئی مکمل دین نہیں تھے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ لکم دین اکم علیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تو اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے دوسروں کے مذاہب کو بھی دین کہا ہے تو حضرت اس میں کانٹروورسی ہے کہ کیا وہ دین تھے یا وہ صرف مذاہب تھے اور ہمارا دین ہی اصل دین ہے اور یہی ظاہبتہ حیات ہے اس کے بارے میں مضاحت فرماتی جائے اچھا ٹیکنیکل نکتہ اٹھایا آپ نے ماشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دوسرے مذاہب کو بھی دین مان لیں سو وٹ کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے کہ اگر دوسرے مذاہب بھی دین ہوں تو ہوتے پھر ہیں ٹیکنہ بلکہ جو آیت آپ نے پیش کی اس کے اندر بھی یہ بتا دیا کہ وہ دوسرے مذاہب بھی دین ہیں ٹیکنہ تو اگر وہ مذاہب بھی دین ہوں تو سو وٹ کوئی فرق نہیں پڑتا فائدہ تو تب ہے کہ وہ جو دین دوسرے وہ اللہ کے قابل قبول ہوں اللہ کے مقبول ہوں فائد مند ہوں نفس دین ہونا تو کمال نہیں ہے اللہ کے مقبول ہونا کمال ہے اس سے کہتے ہیں نا اللہ کے قابل ہونا کمال نہیں مقبول ہونا کمال ہے ٹیکنہ تو وہ اگر دین ہوں بھی تو اللہ کے ان کا کیا status یہ دیکھا جائے اب جو کوئی ایک آدمی اس کے بعد کینسل کرنسی ہے کہ جی میرے پر ایک لاکھ ڈالر ہیں لیکن یہ وہ ڈالر جو کینسل ہو چکے ہیں مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں تو اس کا کیا فائدہ اس کو وہ جی ایک لاکھ ڈالر کا مالی کو ہوتا پہ چھو دس لاکھ کا ہو جائے سو وٹ کیونکہ کینسلڈ ہے منسوق کرنسی لے کے پھرتا ہے کس کام کی ہاں البتہ وہ منسوق کرنسی بینک میں لے کے کرنڈ کرنسی کے اندر کنورڈ کرے گا اب مارکیٹ میں چلے گی نا فائدہ تطاب ہے نا تو اگر باقی اسلام کے علاوہ باقی جو مزاہ وہ بھی دین ہوں ہوتے پھریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروار میں وہ کینسلڈ ہیں یا مقبول ہیں کینسلڈ ہیں تو کینسلڈ کا کیا فائدہ بلکہ یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں قرآن خود بتا رہا ہے لکم دین اکو ولی دین نبی کو کہہ دیا تو کہہ دے صاف تمہارے دین ملے میرا دین اس کا مطلب میرے دین سے ہٹ کر تمہارا دین ہے لہذا وہ غلط ہے تب ہی تو آپ اٹھا رہے ہیں اس کو اور اپنی طرح جس دین کے اس وقت وہ سچا دین ہے تو دوسرے عدیان اس نبی والے دین پہ قائم ہے یا نہیں نہیں ہے تو سو دفناؤ ہمارا کیا نقصان کیونکہ وہ اللہ کیا مقبول نہیں ہے کیونکہ نبی نے خود ہی کہہ دیا اور پھر اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا جو اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اللہ کے قبول نہیں ہے تو اس آیت میں بھی اللہ نے دوسرے دینوں کو دین کہہ دیا ہے لیکن یہ کہہ دیا مقبول نہیں ہے دین ہیں لیکن مقبول نہیں ہے تو فیصلہ تو مقبول پہ ہے اور ہم یہودیت عیسائیت نصرانیت ہم ان کو دین مانتے ہیں مذہب مانتے ہیں لیکن کینسل مانتے ہیں منسوخ مانتے ہیں اب جب تک وہ کرنٹ کرنسی نہیں لیں گے یعنی دین محمدی کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک جہاں ان کا دین ان کے کسی کام نہیں آنے والا کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ مہیب تک غیر اسلام دینہ جو اسلام کی علاوہ کے اور دین لے کے آیا تو فَلَيْيُقْمَا مِنُوَا وَقَبُول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ زور لگانے کی زورتی نہیں ہے کہ جی باقی یہودیت نصرانیت مجوسیت بھی دین ہے اگر ایسے سکولر میں نے سنا ہے بہت سکولر اس پہ زور لگاتے ہیں بلا وجہ ایک ایسی جگہ زور لگا رہا ہے جی زور لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر دین ہوں بھی کس کام کے قرآن میں اللہ نے ان کو منع کر دیا کسی کام کے نہیں ہے اور دوسری بات ہے دین جو ہے نا دین دین کہتے ہیں وہ اصولی احکام جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اس کو دین بولتے ہیں تبیہ پورے سب نبیوں کے دین ایک ہی ہے دین واحد تبیہ خود حدیث پہ فرمائے کہ ہم انبیاء کی جو جماعتیں ہم اللاتی بھائی ہیں یعنی ہمارا باپ ایک ہے ہماری ماں مختلف ہیں کیونکہ اللاتی اس کو کہتے ہیں بھائی کو جس کا باپ ایک و ماں الگ ہو تو ہمارا باپ ایک ہے کیا مطلب ہمارا دین ایک ہے جو اصولی احکام توحید رسالت عقید آخرت یہ اصولی احکام سارے نبیوں کے ایک ہے یہ دین دین سب کا واحد ہے ہاں البتہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں ماں مختلف ہیں شریعت مصوی شریعت عیسوی شریعت محمدی تو شریعت ابراہیمی شریعتیں الگ ہے ٹھیک تو یعنی یہ لباس شریعت سب کا الگ ہے تو گویا کہ دین ایک ہے لیکن فرمایا کہ شریعتیں الگ ہے ٹھیک جیسے ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں یہ شریعت پہلی شریعت سے الگ ہے ٹھیک تو دین میں کوئی تبدیلی دین ہے ایک ہی چلے آ رہا ہے شریعتیں الگ الگ احکام اس کے ہیں اس میں تبدیلی ہوتی ہیں اس کی یہ ہے اس کی یہ ہے وہ بدلتے رہتے ہیں ٹھیک اس لئے اللہ نے یہاں بھی جو فرمایا یہ قائد میں اِنَّ دِينَ اِن دُاللَّهِ الْاِسْلَام بے شک دین اللہ کے نظر کی اسلام ہی ہے یا حسر کر دیا اسلام ہی دین ہے کیا مطلب مقبول جو دین ہے نا وہ اسلام ہی ہے اور کوئی دین مقبول نہیں ہے اس کی وضاعت بھی کر دی کہ وَمَيِّبْتَقِ غِيْرِ اسلامِ دِينَ فَلَنِي اُقْبَرَ مِنُو جو اسلام کے علاوہ کے اور دین لے کیا ہے وہ مقبول نہیں ہے مقبول کونسا دین ہے اسلام والا تو اِنَّ دِينَ اند millimeters اللہ اسلام کو مطلب ہوا کہ جو مقبول دین ہے اللہ کے نظر وہ اسلام ہی ہے اور ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ دینِ حق جو ہے وہ اللہ کے نظر اسلام ہی ہے ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ دینِ کامل اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے یعنی اسلام جو شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ یہ کامل شریعت ہے اس سے پہلے باقی مذہ اب کی جتنی شریعت وہ کامل لی رہی کچھ کچھ اکام لے لی ہے باقی گول کر دی غائب کر دی ہے کچھ کسی کے اندر تحریف کر دی آیتیں بدل دی حکم بدل دی ہے لہذا ان کے پاس جا ہے وہی کامل کسی کے پاس وہ شریعت نہیں ہے کامل شریعت ہے یہ دین اسلام ہے تو اس لیے اللہ نے جو حسر کیا انہ دینہ انداللہ اسلام کہ کامل دین یا مقبول دین یا یہ ناسخ دین کہ جسے پہلے سارے منصور کر دی ہے جو کرنٹ کرنسی وہ دین اسلامی ہیں اب اس کو جو لے گا وہ کامیاب ہوگا جو اس سیہٹے کا وہ ناکام ہے وہ قبول نہیں ہے تو جب یہ بات صاف کر دی اللہ نے تو پھر اس پہ زور لگانے کا فیدہ ہی نہیں کہ عیسائیت بھی دین ہے یہودیت بھی دین ہے تو ہوتا پھر ہے بھی ہم نے انکار کب کیا ہے لیکن وہ ناقص ہیں کامل دین اسلام وہ ناقص دین ناسخ دین اسلام وہ سارے منصور دین ٹھیک ہے نا اور کینسل کرنسی جو ہوتی کینسل وہ جالی نہیں ہوتی جالی نہیں ہوتی کینسل ہوتی ہے لہذا وہ بینک میں جا کے چینج ہو کے آپ کو کرنٹ مل جائے گی تو عیسائیت یہودیت ہیں یہ نصرانیت جو ہے ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جالی ہیں ہم بھی مانتے اس لیے ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ ومالا اکتی وقتو بھی وروسری ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تورات بھی انجیل پر زبور پر ایمان لاتے ہیں اس کا نقض چلنے والی نہیں ہے ہاں وہ جب کنورڈ ہوگی کرنٹ کے اندر اب وہ قابل قبول ہوگی لیکن ایمان ہم سب پہ لاتے ہیں اب ایمان لاتے ہیں اب آپ یہ دھوکہ کھائیں کہ اس کا مطلب آپ جو تورات کو مانتے ہیں پھر تورات کے اندر جو کچھ اس پر عمل کریں لیکن جو تورات آپ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں پہلے تو آپ کو وہ پروف کرنا پڑے گا کہ یہ معرف تو نہیں ہے اس میں آپ نے کوئی چینجنگ تو نہیں کر دی اور یقینا کی ہے کیونکہ ہمیں قرآن نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ نے اس کے اندر تعریف کر لی ہے عیسائیت کے اندر آپ نے تعریف کر لی ہے ٹھیک ہے نا تو اصل جو نازل ہوا جو اللہ کے ہاں وہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں لیکن جب دین محمد ہی آ گیا اب یہ دین محمد ہی یہ کامل دین ہے اب اس کے بعد کوئی اور دین پچھلے والے کو لے کے آئے گا تو اللہ کے قبول نہیں ہے صاف کہہ دیا لہذا اس پہ زور لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہہ کہ عیسائیت بھی دین ہے یوزیت بھی دین ہے تو ہو بھئی ہوتا پھر ہے لیکن وہ اللہ کے مقبول نہیں کیونکہ قرآن نے منع کر دی ہے ٹھیک ہے اس لئے جو اس کے مطابقہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام یہ اصل حق اور سچا دین ہے عزت یہ بھی واضح طلب بات ہے کہ اپنے اپنے دور میں تو یہ دین دینوں کا اعتبار تھا لیکن جب جب آخری دین آگیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالا دین تو اب وہ سارے منسوخ ہو گئے لیکن اپنے دور میں وہ قابل اعتبار تھے قابل عمل تھے اور انہی پر نجات کا فیصلہ تھا لیکن اپنے دور میں بہت سی آیات بھی جو ذکر کیا اپنے دور کے اندر جو ان کے لیے منحاج دیا تھا جو راستہ دیا تھا وہ ان کے لیے حق تھا جیسے جیسے چینج ہوتے چلے گئے نبی آتے چلے گئے اور وہ منسوخ ہوتا چلا گیا اور آخری نبی آگئے اب پہلے سارے منسوخ ہو گئے جاز اس پر آپ کو عمل کرنا ہے جزاک اللہ خیر حضرت ناظرین آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت باتیں حضرت فرماتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگ ہمیشہ جوائن رہیے گا انشاءاللہ بہت نفع والا پروگرام ہوتا ہے ورلڈ وائٹ لوگوں کے لیے ہر جگہ لوگ اس سے بیٹھ کے نفع اٹھا رہے ہیں اس کو لوگوں میں شیئر کریں ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ اس کی ایڈوائز کریں تلقین کریں پروپوگیٹ کریں میسج کو تاکہ آپ کو اس کا اور زیادہ بڑھ کے سواب لیں